بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرمان السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت آ جائے جس سے وہ اپنی ہر خواہش کو پورا کر لیں اور اگر اتنی دولت نہ بھی ہو تو اتنی دولت کی خواہش تو ہر کسی کو ہوتی ہے کہ اس کی ضروریات زندگی اچھے طریقے سے پوری ہو جائیں اور اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور یاد رہے کہ دولت ہی کے لیے ہر کوئی محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور اپنے دن رات ایک کرتا ہے اکثر لوگ محنت کر کے رزق حلال کماتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شارٹ کٹ کا استعمال کرتے ہیں اور دولت کمانے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں اور اپنے رزق کو حرام کر دیتے ہیں پیاری بہنوں اور بھائیو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ناجائز طریقوں کا کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے جب بندہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے تو وہ ضرورتہ فرماتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کالے چنے کا ایک خاص حمل لے کر آئے ہیں جو کہ ایک مجرب عمل ہے اور صرف پانچ دانے کالے چنے کا حمل ہے یاد رہے کالے چنے تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور ہمارے گھروں میں پکائے جاتے ہیں بازار میں بھونے ہوئے کالے چنے بھی بکتے ہیں اور گھروں میں بھی کالے چنے کا سالن بنایا جاتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کالے چنے آسانی کے ساتھ دستیاب ہوتے ہیں اور اگر گھر پر نابی ہوں تو آپ مارکیٹ سے بہ آسانی خرید سکتے ہیں کالے چنے کا جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی خاص عمل ہے اور یہ عمل رسک کے لیے بہت ہی بہترین ہے اس عمل کے طریقے کو آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے اور سمجھ کر کرنا ہے تاکہ اس عمل کے حوالے سے کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو جائے اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے اس کا مکمل طریقہ کیا ہے اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ویڈیو لازمی شیئر کیجئے دوستو چلتے ہیں اپنے آج کے اس عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اس عمل کے لیے آپ نے پانچ دانے کالے چنے کے لینے ہیں اور یہ دانے کچھے چنے کے لینے ہیں بھونے ہوئے یا پھر ابلے ہوئے چنے نہیں ہونے چاہیے ان چنوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے ان میں سے ایک چنہ اٹھانا ہے اور اس چنے پر آپ نے پانچ مرتبہ یہ عمل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربو یا غنیو یا رزاقو یا وحابو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربو یا غنیو یا رزاقو یا وحابو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربو یا غنیو یا رزاقو یا وحابو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربو یا غنیو یا رزاقو یا وحابو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے پانچ مرتبہ آپ نے یہ عمل ایک دانے کے اوپر پڑھنا ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھ کر آپ نے دوسرا دانہ اٹھانا ہے اور دانے پر بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے اور اس کے پہلے چنے کے ساتھ رکھ دینا ہے پھر تیسرے چنے پر پھر چوتھے اور پانچوے چنے پر بھی آپ نے یہی عمل اسی طرح سے کرنا ہے ہر چیز پر مذکورہ کلمات پانچ پانچ مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں اب اس طرح سے یہ عمل مکمل کر لینے کے بعد آپ نے ان چنوں کے ساتھ کیا کرنا ہے ان کو کہاں پر رکھنا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے ان پانچ چنوں کے دانوں کو اپنے گھر میں موجود آٹے کے اندر رکھ دینا ہے اگر آپ کے گھر میں آٹے کا ڈبہ موجود ہے جس میں آپ آٹہ ڈال کر چھوڑتے ہیں اور اکثر گھروں میں یہی ہوتا ہے تو آپ نے اس دبے میں موجود آٹے کے اندر یہ پانچوں دانیں ڈال دینے ہیں اگر آپ کے گھر میں یہ دبہ نہیں ہے اور آپ تھیلے کے اندر ہی آٹا رکھتے ہیں تو اس تھیلے میں موجود آٹے میں یہ دانیں رکھتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو آٹا آپ کے کھانے کے استعمال کے لیے موجود ہے جس کو آپ روٹیاں بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس آٹے کے اندر ان چنوں کو رکھ دیں پیاری بہنوں اور بھائیوں آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اس عمل کو کرنے کی دیر ہوگی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے عمل کرنے کے بعد جیسے ہی چنے آٹے میں رکھے ہیں تو چوبیس گھنٹوں میں ہی آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے یہ کالے چنے کا عمل بظاہر عام سا عمل ہے لیکن یہ عمل آپ کی زندگی میں دولت ہی دولت لے آئے گا آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی یہ کالے چنے کا عمل آپ کے گھر میں دولت کی کالی آندھی لاسکتے ہیں آپ پر دولت کی بارش ہونے لگے گی آپ کی دولت کو دیکھ کر ہر کوئی پریشان ہو جائے گا کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آنے لگی ہے یہ سادہ سا عمل ہے جو آپ نے پانچ دانے چنوں پر کرنا ہے اور اپنے گھر کے اندر گندم کے آٹے میں یہ چنے رکھ دینا ہے اس عمل کو کرنے کے چوبیس گھنٹوں میں ہی آپ دیکھیں گے کہ دولت آپ کی گھر آنا شروع ہو جائے گی اس عمل سے گھر کے اندر کی تمام بے برکتیاں دور ہو جائیں گی جتنے بھی مالی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی آپ کے گھر میں دولت ہی دولت ہوگی دیکھنے والے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی قسمت کیسے بدل گئی پیاری بہنوں اور بھائیوں اگر آپ کی گھر میں بھی رسک کی تنگی ہے مالی پریشانی ہے دولت کی کمی ہے پیسہ آپ کے پاس ٹکتا نہیں تو پانچ چنے کا یہ عمل ضرور کریں اس عمل پر آپ کی دس منٹ بھی نہیں لگیں گے لیکن اس سے جو فائدہ آپ کو ہونے والا ہے وہ بہت بڑا ہے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں اللہ پر بھروسہ رکھیں انشاءاللہ آپ کی مالی پریشانیوں کو اللہ تعالی ختم فرما دیں گے یاد رہے کہ اس عمل کو آپ نے باوضوح حالت میں کرنا ہے اور یہ بات جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں وہ یہ کہ وضائف کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ نماز کی مکمل پابندی کی جائے نماز کا احتمام کیا جائے وضائف کا فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ نماز عدا کریں گے اور کریں گی مرد حضرات مسجد میں اور خواتین گھر پر نماز کی پابندی کریں اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں اور پھر اللہ سے وضائف کے ذریعے مانگیں پھر اللہ آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا اور اگر نماز نہیں پڑھیں گے بغیر نماز کے وضائف کریں گے تو ان کا فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کو رزق کی پرکت اور رزق میں اضافہ کا ایک اور عمل بھی بتاتے چلیں اور وہ عمل ہے ہر وقت باوضو رہنا اکابرین کا یہ ماننا ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے اس لئے کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہا کریں خود بھی آج کس وظیفے سے استفاتہ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی بہن بھائی بھی اس عمل سے مستفید ہو پائیں دوستو ہم یوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن باروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و عمال میں رکھے آمین